اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے آپ سب لوگ مید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں رام سے رہ رہے ہوں گے آج آپ لوگ کا جو جو پہلا لیکچر تھا وہ فیملی ہیلتھ نرسنگ پروس وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اس میں فیملی ہیلتھ نرسنگ پروسس جو تھا وہ رہ گیا تھا تو وہ ہم اس لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے اس میں آپ لوگ کا یونٹ 3 کمپلیٹ ہو جائے گا تو فیملی ہیلتھ نرسنگ پروسس جیسے نام سے ساہر ہے یہ بھی نرسنگ پروسس کی طرح ہی ہے جو کہ آپ لوگ نرسنگ پروسس بہت آپ نے پڑا ہے اس کے سٹیپس اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی ہیلتھ نرسنگ پروسس جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں یہ آپ کو پکچر میں فیملی نظر آ رہی ہے ایک ہیلتی فیملی جس کے ساتھ چین جو ہے کھڑی ہے یہ ایک کنسپٹ ہے اس کا ڈیفینیشن کی طرف آجیں فیملی ہیلتھ نرسنگ پروسس اور اس کی کیپسٹی جو ہے اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور اس کو سٹرینٹھن کر سکتے ہیں کسی بھی فیملی کی جس کے ذریعے جو اس کی ہیلتھ نیٹس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اور جو اس کے ہیلتھ پروبلمز ہیں وہ بھی سالو ہوتے ہیں تو یہ ہے فیملی ہیلتھ نرسنگ پروسس کی then ہم next slide پہ جاتے ہیں next slide جو ہے وہ steps ہیں steps اس میں four steps ہیں اس میں ایک ڈیگنوز بنے step جو ہے وہ کم ہے جیسے نرسنگ پروسس میں آپ لوگ five steps دیکھتے ہیں اس میں جو ہے ایک assessment phase ہے first first step جو ہے second جو ہے planning phase ہے third implementation ہے and then evaluation phase تو اس میں ایک جیسے نرسنگ پروسس میں ڈیگنوز phase بھی ہوتا ہے وہ اس میں missing ہے باقی یہ اس میں four steps ہیں assessment phase میں جیسے کہ assist کیا جاتا ہے family کے ہیلتھ کو پھر جو آپ نے assessment کر کے جو data gather کیا ہوتا ہے اس کی بیس پہ پھر آپ planning کرتے ہو اور جو planning کر لیتے ہو جو آپ کا plan بن چاہتا ہے اس کو پھر آپ implement کرتے ہو اور جب آپ یہ بنے ہوئے plan کی implementation کر چکتے ہو پھر اس کا جو result آتا ہے implementation کے بعد اس کی evaluation کرتے ہو کہ آیا جو ہم نے implement کیا تھا اس کا output positive آیا یا جو ہم expect کر رہے تھے اس کے حساب سے اگر نہیں تو پھر آپ دوبارہ سے ان steps کو revise کرتے ہو پھر دوبارہ سے آپ assessment phase سے start لیتے ہو یہ تو steps ہو گئے first assessment phase ہے assessment phase میں family کی identification کی جاتی ہے through data جو ہم gather کرتے ہیں the standards of determining family health status can be ہم standards کو کیسے determine کرتے ہیں family health status کو first optimum health of individual member ہم individual member ہوتے ہیں family کے optimum health کو دیکھتے ہیں then ہم family lifestyle دیکھتے ہیں کہ اس family کا lifestyle کیا ہے یہ لوگ کیسے جن کا جینے کا طریقہ کیا ہے کیسے کھاتے پیتے سوتے اٹھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں اور اس family کا environment کیا ہے جس family environment مطلب اس میں سارا physical social emotional psychological یہ سارا environment جو ہے وہ depend کرتا ہے کہ family environment کیسے ہے then ہم family structure دیکھتے ہیں کہ اس family structure کیا ہے اور اس میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں اور کون سی family ہے جو میں نے کال آپ کو families کے بارے میں بتائے اور اس family کی characteristics جو ہیں اس کے خصوصیات جو ہیں وہ کیا ہیں پھر ہم compare families health with these standards تو ہم پھر اس کے بعد جو اس family کی health ہے اس کو اوپر بتائے گئے standards ہیں ان کے ذریعے ہم پھر compare کرتے ہیں اور اس پہ ہم data بناتے ہیں ہم assessment جو فیس ہمارے پاس first فیس ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں first ہم plan for data collection ہم data collection کے لئے plane بناتے ہیں کہ ہم data کیسے collect کریں ہمارا data collect کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوگا اور second جو ہے data collection method and technique ہے ہم کون method use کریں data collect کرنے کے لئے ہم کون technique use کر data collect کریں گے third number ہے analyze of data جب ہم data کسی بھی method اور technique سے جب ہم collect کر لیں گے then ہم اس data کو analyze کریں گے اور اس کے analysis کرنے کے بعد ہم اس family profile بنائیں گے اور پھر اس کو diagnose کریں گے family profile کے بعد یہ دائیگنوز اس کا step ہے یہ plan for data collection جو ہے اس میں it includes data regarding یہ جو data collection plan ہے اس میں جو data ہو گا اس میں family structure and characteristics دیکھیں جائیں گے lifestyle culture کہ وہ کس culture سے belong کرتے ہیں کس community ہے اس میں کون سا culture ہے and social economic factors جو ہیں وہ کون سے ہیں then health and medical history and health behavior پھر ہم ان سے health اور ان کی medical history جو ہیں لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان کے health behavior کیسے ہیں وہ health کے بارے میں ان environmental factors جو ہیں کون سے ہیں جو health کو effect کر سکتے ہیں وہ ان کا data ہم لیں گے اب ہم جو data لیں گے اس کے دو sources ہوتے ہیں آپ لوگ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا ایک primary source of data collection ہوتا ہے اور دوسرا secondary source of data collection تو primary data collection جو ہوتا ہے وہ direct ہم لیتے ہیں جب secondary data collection جو ہوتا ہے وہ ہم پہلے سے already لیا ہوا data ہوتا ہے یا تو ہم اس کو لے کے اس پہ depend کرتے ہیں یا کسی دوسرے member سے لیتے ہیں جب primary source of data جو ہوتا ہے جو primary source of data ہوتا ہے وہ direct client سے پیشن سے لیتے ہیں اور family members یا اس میں family members بھی آ سکتے ہیں ہم primary data ان سے لیتے ہیں جسے face to face interview ہوتے ہوتے ہی ہم direct data لے رہے ہوتے ہیں اس کو primary data کہتے ہیں secondary data source of data collection ہے obtained through friends جب data friends سے لیتے ہیں client کے neighbors پڑوسی ان سے لیتے ہیں یا ہم اس کے colleagues جو ہیں ان سے data لیں تو یہ indirect correct ہو جائے گا اس لیے secondary source data کہتے ہیں یا ہم family record پہلے سے already ہمارے پاس موجود ہو ہم اس family record سے data لیں یا family team members جو ہیں ان سے data لیں یا ہم investigations report جو ہمارے پاس ہوں گی اس کی ہم وہ والا data use کریں یا کوئی reference books books ہمارے پاس ہوں ہم reference book کا data ہم اس کو use کریں تو secondary source of data collection کہلاتا ہے اب ہم نے sources کی بات کی data collection کی اب ہم data collection methods اور techniques کی طرف آتے ہیں کہ ہم کون کون سے data collection methods اور technique use کریں گے first جو ہے وہ observation کے ذریعے data لیں گے ہم اگر field میں جا رہے ہیں ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں ہم وہاں پہ observe کریں گے اور دیکھیں گے دیکھ کر کے observe کر کے جو ہم اپنا data جو ہے وہ لیں گے second جو question here ہوگا ہمارے جس میں آپ objective data ہوتا ہے subjective data ہوتا ہے objective میں آپ questioning کرتے ہو تو yes اور no میں جواب آپ کو آتا ہے ہاں نہ میں جیسے آپ جواب لیتے ہو یا آپ subjective questions کرتے ہو تو اس میں detail میں آپ client بتاتا ہے تو وہ پھر two type questioning ہوتی ہے یا تو اس طرح سے question کر data لو گے یا third جو method technique ہے conversation and discussion یا تو آپ conversation کر کے پوچھ کے اور discussion کے ذریعے آپ data لو گے جو four number ہے وہ listening جو آپ listening کے ذریعے آپ سن کر کے ان کو پھر جو ہے اس پہ listening پہ data لو گے جو another time another method and technique ہے review of family health records یا آپ کے پاس already اس family کے health records پڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کا review کرتے ہو اس سے data لیتے ہو یا یا examination کرتے ہو آپ examination کے ذریعے فیزیکل examination head to toe examination یا اس طرح examination کر کے آپ اس کا data gather کرتے ہو یا آپ investigations کرتے ہو اور through labs جو ہے وہ آپ اس data لیتے ہو یا آپ interview کرتے ہو ان کے ساتھ جیسے ہم interview کر کے face to face جو ہے آپ ان سے بات کر رہے ہو interview کر کے data لے رہے ہو یہ جو یہ سارے methods اور techniques سے data collection کی اب جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ data collection کے لیے guideline وہ ہمارے پاس کیا ہیں جب آپ data لیں تو اس میں کون سی guideline آپ نے use کرنی ہے پہلے سب سے بھی systematic آپ نے systematic رہنا ہے مطلب system کے اس سے جانا ہے do not force to get information آپ نے force نہیں کرنا information لینے کے لیے اگر آپ کو کو اپنی information دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیتا تو آپ نے force نہیں کرنا کہ آپ نے مجھے ہر حال میں بتانا ہی بتانا ہے then explain the reason for data collection پھر آپ جو reason ہے data لینے لینے وہ آپ explain کر و گے اپنے client کو کہ میں کیوں یہ data آپ سے لے رہا ہوں ایسے تو کوئی آپ کو data نہیں دے گا اپنے بارے میں جب تک آپ اس کو explain نہیں کروگے ensure confidentiality آپ ان کو یقین دلاؤ گے کہ آپ کا سب data میرے پاس confidential رہے گا یہ بیرے علاوہ اور کسی کو نہیں بتا چلے گا میں یہ آپ کی بات کسی اور سے کبھی بھی نہیں کروں گا آپ اس کو یقین دلاؤ گے اور جب آپ data لوگ ہے تو be polite آپ نے data لیتے وقت polite way میں بات کرنی ہے polite میرے شو کرنے یہ نہ ہو کہ آپ اگر ایسے ہو یا آپ اور دوسرے کسی behavior میں بات کریں اس لیے آپ نے polite رہنا ہے don't let the family feel small and embraced آپ نے ایسا کوئی feel وہ نہیں ان کو ایسا کوئی reaction reaction نہیں دی نا جس سے آپ کو family کو یہ feel ہو کہ وہ شرمن کی نام حسوس کریں make them comfortable جب آپ data لو تو ان کو پہلے comfortable کرنا ہے بیٹھنے کے لئے کہو اور اس کے علاوہ یہ کوشش کرو کہ آپ ان کو ایسا ماحول دو کہ وہ comfortable ہو کے آپ کے ساتھ بات کر سکیں اور sympathize and listen attentively and meaning fully آپ جب سنو تو attentive ہو کے سننا ہے آپ نے sympathy آپ کی نظر آئے اور اس کا کوئی مطلب نکلتے ہو آپ جو ہے میننگ فول بات کرنی ہے اور then record the data پھر جب آپ data لے لو پھر آپ اس data کا جو ہے پھر آپ نے record بنانا ہے یہ اوپر جتنا سارا guideline سے ان کو follow کرتے کرتے جب آخری اس پہ آجاؤ تو یہاں پہ آپ نے اس کو ایک record بنانا ہے اس data جو 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 نے لے لیا analyze of data اب data جو ہے آپ نے لے لیا ہے اب آپ اس کو analyze کروگے جب analysis data کا آپ کروگے it should be categorized as health deficient تو آپ جب اس کو categorized کروگے تو اس میں آپ health deficient بتاؤگے کہ ان کی health میں deficiency کہاں پہ تھی یا ان کے health threats کیا ہیں کہاں پہ ان کی health کو خطرہ ہے ان possible crisis situation یا ان کے پر کون سی crisis situation جو ہے اس میں ہے اس کو اس طرح سے data کو analysis کر کے اس میں categorized کروگے ان تین چیزوں کو پھر آپ health deficient میں کیا آتا ہے یہ آپ کو پتہ ہو کہ failure in health maintenance کہ وہ health کو maintain کرنے میں fail ہو گئے ہیں failure ہیں وہ health maintain نہیں کر سکتے اور اس کو develop نہیں کر سکتے failure in health maintenance and development diagnosed illness پھر آپ illness ہے اس کو diagnose کروگے کہ illness کیا ہے مطلب ایچ بھی کام ہے اس فیملی میں ان کا ان کے نیوٹریشن میں وہ ہے یا ان کا پانی صاف نہیں ہے جو وہ پی رہے ہیں ان کا lifestyle جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جو جس کی وجہ سے ان کو یہ health deficient جو ہے وہ آرہا ہے یہ پھر آپ نے diagnose کرنا ہے ڈیویٹیشن in growth and development یا وہ ڈیویٹ ہو گئے ہیں اپنی growth اور development جو ہے ان کی normal نہیں ہو رہی اس family میں بچوں کی personality disorders یا ان کے اندر کوئی personality disorders ہیں psychological problem ہیں اس family میں اور وہ اس کی health deficient ہے وہ اس کی وجہ ان کا personality disorder ہے یہ analysis کر کے اس کو پھر categories میں divide کرنا ہے اچھا اب health deficient ہم نے دیکھ لیا اور health threats کو ہم دیکھیں تو وہ کونسی conditions ہیں condition which predispose to disease جس کی وجہ سے predispose ہیں بیماری ہونے کے chances ہوتے ہیں ایسے threat accident ہیں poor are retired growth and development and personality disorders یہ health threats ہیں تو یہ ہم نے اس میں دیکھنی ہے the possible health threats are large family size جیسے family بڑی ہو تو پھر ظاہر ہے اس میں سب کچھ maintain کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو زیادہ بچے ہیں جیسے 9 10 بچے ہیں تو اس طرح کی same health تو وہ بچوں کو nutrition نہیں provide کر سکتے تو large family size کی جیسے health threats ہوں گے پھر ماں کو بھی اس میں یہ خطرہ ہوگا لے کاف education یا ان کے پاس education کی کمی ہے immature parents یا parents وہ immature ہیں مطلب ان کی age کم ہے وہ ان کو نہیں پتا کہ کیسے ہم نے family کو manage کرنا ہے تو وہ health threats کی طرف چاہتا ہے یا broken family ہے family جو ہے وہ اس طرح سے اس کا structure جو ہے وہ نعمل نہیں ہے وہ broken family ہے تو پھر اس میں جو ہے health threats کی طرف جائے گا poor environmental conditions ہیں اور poor sanitation ہے poor sanitation ہے تو diseases کی طرف جو ہے وہ پھر جائے گا threats کی طرف کیونکہ hygiene maintain نہیں ہے پانی میں problem ہے خوراق میں problem ہے تو یہ اور environment اس کا ٹھیک نہیں ہے تو ظاہرہ یہ health threats ہیں پھر environmental pollution ہے اس environment میں air جو ہے وہ صاف نہیں ہے اور incomplete immunization یا تو immunization کا جو schedule تھا اس کو complete نہیں کیا گیا incomplete چھوڑ دیا گیا تو وہ بھی health threats ہیں unbalanced diet یا تو diet جو سب سے main چیز ہے انسان کو healthy رکھنے کے لئے unbalanced ہے اس میں balanced diet نہیں لے رہے تو یہ possible health threats ہوتی ہے possible crisis situation کیا ہے anticipated periods of unusual demands on the individual or the family in terms of adjustment جب آپ adjustment نہ ہو رہی ہو unusual demand ہو individual کی تو اس طرح کی crisis situation آتی ہیں اور اس کی کچھ example ہیں marriage ہو گیا pregnancy ہو گیا اور new burn ہو گئے developmental stages جو ہیں وہ ہو گئی یا new job ہو گئی ابھی set نہیں ہے job میں ڈیتھ ہو گئی کسی family member کی ڈیتھ ہو جائے اس کی وجہ سے یہ crisis situation ہو جاتی ہے change and residence یا آپ نے گھر change کیا دوسری جگہ چلے گئے تو یہ ایسی crisis کی situation ہوتی ہیں تو یہ health threats and forcible crisis situation are potential problem یہ جو دونوں چیزیں health threats or forcible crisis situation یہ potential problems ہیں and health deficient are the actual problem اور جو health deficient ہے وہ actual problem ہے یہ دونوں potential ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے اور health deficient جو ہے وہ تو آپ کو نظر آرہ ہے وہ actual problem وہی ہے family profile and diagnose ہم family کا جو profile ہے وہ کیسے بنائیں گے اور اس کو diagnose کیسے کریں گے family profile implies brief description of family structure and characteristics profile سے کیسے family profile جو ہے وہ ہمیں description provide کرتا ہے اس family structure اور اس characteristics کے بارے میں family life cycle and culture family کا life cycle ہے وہ ان کا culture social economic condition اس کے علاوہ environmental factors health and medical history اور یہ جو ہے اس کا family profile ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے پھر ہم اس کو diagnose کرتے ہیں family health diagnose is the written statement of family health problems family health diagnose جو ہے وہ written statement ہوتا ہے family health problems کا which are assist from analysis of data collected جو کہ اس کو data ہم نے collect کیا ہوتا ہے پھر اس کو analyze کیا ہوتا ہے تو اس سے ہمیں وہ diagnose پتہ چلتا ہے کہ اس کو problem کہاں پہ تھا پھر اس سے اس کے ساری چیزوں سے assessment جس طرح ہم کرتے ہیں پھر ہمیں family profile پھر اس کے بعد ہمیں diagnose ہوتا ہے کہ problem کہاں پہ تھا آج planning phase family health and nursing care اس میں ایک plan بنایا جاتا ہے it is based on the diagnose now planning diagnosis کی base پہ کی جاتی ہے تو آپ کو میں نے start بتائی کہ یہ nursing process کے steps کی طرح ہے اس میں درمیان میں انہوں نے mention diagnose step نہیں تھا کیا ہوا لیکن یہاں پہ اس میں بتا دیا گیا ہے اس طرح سے پھر five steps کے بھی ہو گئے assessment diagnose then planning اور implementation evaluation تو اب جو ہے یہ diagnosis ہوگئے step of planning phase سے analysis of diagnosed health problem and assessment of family abilities to resolve problem تو کیا ہوتا ہے جب family health problem کو diagnose کر دیا جاتا ہے assessment کی ذریعے تو پھر کیا یہ ہم اس problem کو resolve کر سکتے ہیں second assessment establish priorities second assessment میں تو پھر ہم establish کرتے ہیں priorities کو setting goals and objectives جو ہم نے goals اور objectives بنانے ان کو set کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے فارمولیٹنگ the family health and nursing care plan پھر ہم کیا family health کے بارے میں جو اس میں فارمولیٹ کرتے ہیں plan اور nursing care plan جو ہے پھر وہ ہم بناتے ہیں ان analyze of diagnose health problem and assessment of family ability to resolve problem ہم اس کو assist کر کے اس کو کون کون سی بیس بیس پہ جو ہے اس کو کرتے ہیں first ability to recognize the presence of health problem first جو ہمیں یہ ہے کہ ہم اتنی ability ہو کہ ہم اس کو recognize کر سکیں health problem کو پھر اس کے بعد ability to make decision for making appropriate health action پھر ہم جو ہے decision اس کے اوپر لے سکیں پھر تاکہ ہم اس کا appropriate health action جو ہے اس کے بارے میں decision لے سکیں ability to provide desired care to the sick disabled ایسا desired care plan بنے جو کہ sick کے لیے disabled کے لیے ٹھیک ہو جائے مطلب وہ اس کو اس سے فائدہ ہو اس کے مطابق ہیلتھ پروائیٹ کرے ability to maintain environment conducive to health promotion maintenance and personal development management maintain maintain کرنا ہے جو health promote ہو اور maintain رہے maintain رہے and personal development اور اس کی personal development جو ہے وہ ability to utilize community for health care or ability ہو کی جو ہم utilize کر سکیں community کی health care کو protect کر سکیں یہ اس میں بتایا جاتا ہے اب ہم اس کو diagnose کرتے ہیں health problem کو اس کے assessment کرتے ہیں family کی تا کہ ہم اس کے ہم اس کو resolve کر سکیں یہ ہم second assessment میں کرتے ہیں اس کے بعد سلائٹ تو نہیں ہیں اس کے اوپر لیکن یہ میں آپ کو ویسے پھر ہم یہ assessment کر کے اس کا بنا لیتے ہیں پھر ہم وہ implement کرتے ہیں اپنے اس کو اگر ہم نے اس community میں پتھ چلا کہ انیمک ہیں لوگ تو پھر وہ folic acid کی tablets ہم ان کو دیتے ہیں وہ implementation ہم اس کو implement کرتے ہیں تو ہم ان کو tablets دیتے ہیں یا بچوں کو پیراسائٹ ہیں ہم پھر ان کو میڈیسن دیتے ہیں پھر جب ہم ان کو میڈیسن دیتے ہیں پیراسائٹ کے لیے یا ہم انیمیا کے لیے ان کو میڈیسن دیتے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد اس کے ایفیکٹ دیکھتے ہیں وہ ہم ہماری evolution ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہم نے implementation کی تھی اس کے results ہمارے پاس کیا آئے کیا ان کی health جو ہے وہ better ہوئی اس کے ساتھ اور ان کا hb raise ہوا یا ان کی health condition تھی وہ ٹھیک ہوئی پہلے سے تو پھر وہ ہماری اس کی evolution کی ذریعے ہم ہمیں پتر چال جاتا ہے کہ ہمارا health plan تھا وہ successful ہو گیا یا نہیں اگر ہمارا successful ہو گیا تو well and good لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم دوبارہ سے ہم سے کوئی deficiency رہ گئی کہیں پھر ہمارے plan میں تو پھر ہم دوبارہ سے assessment والے phase کی طرف واپس چلے جاتے ہیں پھر ہم دوبارہ سے سائیکل وہ وہ ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اسی کی مطابق دوبارہ سے ہم پھر سوری پھر ہم اس کی assessment کر کے اسی طرح سے planning کر کے diagnose کر کے implementation کر کے پھر اس کی evaluation کرتے ہیں پھر اس سے ہمیں اس کا output جو ہے پھر ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے تو یہاں پہ آپ خلق چپٹر تھا اس کا end ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو اگر اس میں کوئی problem ہو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو میرا cell number آپ کے پاس ہے آپ لوگ مجھے personally contact کر سکتے ہیں اور کوئی problem ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو ڈرزاف کر دیا جائزا اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو understand کیا ہوگا اور جو ہے فردر انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا لیکچر جو ہوگا وہ چپٹر فور ہم discuss کریں گے نیکسٹ منڈے کو پھر میں اس سدھا ریکارڈنگ کر کے تو آپ لوگوں کو سینٹ کرتوں گی آپ لوگوں نے ساتھ جو آپ کو لیکچر ڈیلیور ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کی سٹیڈی بھی کرنی ہے پھر میں بھی اون لائن ان کے ٹیسٹ بھی لے لوں تو آپ ایکزیم کی سٹیڈی ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ہے ٹھیک اللہ حافظ